بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج میں آپ کو سوئی گیس کے جو آج کل بہت پریشر کم آتا ہے سردی میں آج امرائل کی اچھی طریق ہے تو اس ڈیٹ کو بھی آپ چیک کریں کہ یہ میں نے جو ہٹر ہے اس کو جلائے اس کا دیکھیں کہ وہ نیچے سے ٹپ ٹپ کر رہا ہے اب میں نے یہ دیکھیں پیچھے سے اس کی جو مشین ہے جو نارمل پریشر کو منٹین کرتی ہے وہ جلائے لگائی ہے تو بہترین دیکھیں بہترین چالتا ہے ابھی میں اس کو پیچھے سے آف کر کے دکھاتا ہوں تو آپ چیک کرنا کہ یہ پھر اسی پوزیشن پہ چلا جائے گا تو اس کو آپ دیکھیں یہ پیچھے سے بٹن آپ کیا تو اب پوزیشن کیا پھر تو جب آن ہوتا ہے تو بہترین پریشر منٹین ہوتا ہے اسی طرح گھر میں جو اس وقت بھی جمعے والے دین یا ایسا دین آتا ہے تو اس میں آپ بٹن آن کیا تو دوبارہ پریشر بہترین منٹین ہوتا ہے تو ہنڈی پکانے بھی مشکل ہو جاتی ہے ہیٹر تو سردی میں آپ بھول ہی گئے اور اب تو کیزر پانی بھی گرم نہیں ہوتا لوگوں نے الیکٹر کیزر لینے شکل کر دی توانا ہی چلو گورنمنٹ سے آتی ہے تو کسی طرف سے بے تو ہم کرتے ہیں کسی ایک طرف تو جانی ہی ہے سوئی گیس نہ خرچ ہو گی تو بیجلی خرچ ہو جائے گی کہیں نہ کہیں تو استعمال ہونا ہے تو یہ مشین میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کارڈا کی مشین ہے یہ جنوئن ہے اس کا باہر آپ نے سٹکر دیکھ لینا ہے یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے اٹھارہ سو روپے کی ٹوٹل ہاتی ہے اس کو کھول کر میں اندر سے دکھاتا ہوں کہ اس کا ہے لوگ کے بعض دفعہ یہ ڈرتی ہیں کہ یہ بڑا خمار جائے گی یا اس طرح کا پھٹ جائے گی جبکہ اس میں ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے کوئی کہ جو ایسا کو کر جائے کیونکہ یہ ٹوٹلی پلاسٹک ہی ہوتی ہے اور یہ اوپر تھوڑا سا اس کا جو باکس ہے یہ اس کو بھی اندر اگر پلاسٹک کہیں کریک ہوتا ہے یہ اس طرح ہے تو یہ باہر والا جو اس کی جو باڈی ہے اسی کے اندر ہی میں دے رہا ہے یہ دیکھیں ایک ان ہے اور ایک اوپر آئے اور وہ اندر ٹوٹلی پلاسٹک ہے اس میں میگنیٹک ہوتا ہے اور باہر باہر چھوٹا سا ہوتا ہے جو باہر باہر ویبریشن کرتا ہے اور اسے یہ ایک طرف سے ہی جو ہمارے کو سک کرتا ہے اور دوسری طرف پھینکتا ہے یہ عام تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے جو کیرام ہوتے ہیں فش کے وہاں لگا ہوتا ہے یہ پانی کے اندر لگا ہوتا ہے ایک تو یہ بھی بلکل معمولی سی خرج کرتا ہے سمجھنے کے کچھ بھی نہیں ہے اوپی ایس کے لئے اگر آپ کو ایک گھنٹہ چلتا ہے تو آپ اس کو لگا لیں تو ایک گھنٹے چلتا ہے اگر دس گھنٹے چلتا ہے تو یہ لگا بھی نہیں تو پھر بھی اتنی ہے یہ دیکھیں یہ کافی سارا ہے یہ پریشر ادھر پھینک رہا ہے تو دوسری طرف جو بیک سے آتا ہے ادھر سے وہ سک کر کے تو آگے بھی تھے تو اس کے کنیکشن بھی میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا پریشر کیسے منٹے رکھنا ہے حقیقت جانے کہ آپ ہاں صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ رات کو اس کو ایسا نہیں ہے کہ لگا کے سو جائیں میں نے اپنی گلی میں پورے ایک سرے سے لے کر دوسرے میں سردیوں کا جب جنوری فروری کا مہینہ تھا چیک کیا کسی ایک گھر میں بھی گیس نہیں ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ میں اگر یہ لگا رہا ہوں تو آگلے گھروں کی نہیں ہوگی تو سب ایسی ہے جس طرح آج کال آپ پانی کے لیے بھی ہر گھر میں موٹ رہے ہیں اسی طرح یہ بھی یہ چل رہی ہے تو جو لگاتا ہے اس کا پریشر ہے چونکہ پیچھے سے پریشر ہی کم ہے یہ دیکھیں یہ کافی اچھے لیول کا یہ دیکھیں یہ سکتا رہے ہیں یہ بیک سیڈ ہے جہاں پہ بیک آپ نے جو ان لیٹ ہوتا ہے اس کو لگانا ہے جہاں سے آپ کی گیس آ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے جہاں بٹن لگا ہوتا ہے اس طرف سے وہ آگے جاتا ہے تو یہ میں کنیکشن بھی آپ کو کار کے دکھاتا ہوں میں نے ایک مشین کی ساتھ دو لگائیں ہیں ایک دکیزر اور ایک نیچے ہیٹر تو یہ سردیوں کا یہ معاملہ ہے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کیسے والے تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہے تو گیس میرے خند میں اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو کوئی کسی کا زیاد نہیں ہے تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی کھینج کے لئے آئیں تو وہ اتنی استعمال کرنی ہے جتنی ضرورت ہے آپ پر تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس پر حکومت سوچے اور باقی معاملات ہوں اور اس کا پریشر بہتر کیا جائے گیس تو لوگ مشینے سے کھینج کے کر رہے ہیں تو وہ یہ ایکسٹر برڈن بھی ہیں بندوں پر اور خرچہ بھی آ رہا ہے تو اس کو ہمیں ذرا دیکھ لینے جائے لیکن وقت ہے جب تک آسا ماملہ نہیں ہوتا گیس کی مددار بہتر نہیں ہوتی اب دیکھیں مارچ اپریل کے مہینے میں گرمی اچھی خاصی ہے تو پریشر ابھی تک نہیں ہے تو چونکہ گیس حکومت کی بھی اس میں نہیں ہے انہوں نے بھی گیس کئی فیکٹریز کو دینی ہوتی ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے لیکن اگر وہ گیس اگر یوٹلائز کرتے ہیں تو پی ویل پیچرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو وہ یوٹلائز کرنا پڑتے ہیں کیونکہ مشینری سے یا آپ نے کبھی یونٹ بنانے تو اس میں بھی آپ کو لازمی بات ہے فیل چاہیے اس کو آپ دیکھیں ایک تو یہ پائیلٹ میں رکھیں پائیلٹ پہ پہ رکھیں گیس میں نے ان کر دی ہے اب آپ کو چک کر رہا تو انبرج اس کا لگا ہے پائیلٹ کو پائیلٹ آن کر دیا ہیں دیکھیں یہ اب بھی یہ پائیلٹ آن کر دیا ہے اچھا اس پائیلٹ میں دیکھیں کہ پچھے سے پاتم میں زیادہ نہیں تیز رکھیں دو تین پر نمبر پر رکھے بالکل ہلکی چیز کو سپورٹ چاہیے کیونکہ جو گیس ہے وہ پائیو کے اینڈ تک تو آر یہ لیکن نیشنل دیول کی ہے پریشن نہیں ہے تو وہ نہیں آتا یہ دیکھیں میں نے پڑی سی مشین آن کی تو یہ پائلٹ کا بھی شولہ پڑان دو گیا آگے میں دیکھیں بغیر آپ کی یہ آپ کر کے یہ میں نے دلائی ہے یہ نارمل چل رہی ہے یہ اتنا نہیں ہے کہ یہ اب چونکہ دیکھیں اب رہیل کا مہینہ ہے اب یہ اس پہ کٹا بھی چلنے اس کو تھوڑا سا اور سلو کریں گے شولہ بھی نیلا ہو جائے گا اور بہترین ہے شولہ بہترین ہوگا یہ سردیوں میں بھی آپ کو بہترین گرم پانے میں اجازت چاہوں گا آتا ہوں